اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کم خرچ کم محنت میں اتنے مزیدار سنیکس کے بچے بڑے مزے لے کر کھانے والے ہیں نہ آپ نے کچن میں گھنٹوں گھنٹوں محنت کرنی ہے نہ ہی فرائی کر کے دھیر سارے آئل کا خرچہ کرنا ہے کچن میں رکھی ہوئی چند چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بہترین قسم کا سنیکس آپ بنائیں شام کی چائے کے لیے یا پھر بچوں کے سکول کے لنچ باکس کے لیے تو کس طریقے سے بنے گی یہ مزیدار ریسپی ریسپی دیکھیں پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے آلو لے لیا ہے آپ نے جتنے بھی سنیکس بنانے ہو اس حساب سے آپ نے آلو لینے ہے میں نے یہاں پہ چار میڈیم سائز کے آلو لیا ہے اس کا چھلکا اتار لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے جیسا مردی ہے آپ اس کو کٹیں موٹا پتلا جیسا کٹتے ہیں بس اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے ان کو اچھے سے دھو لینا ہے تاکہ اگر آلو میں مٹی وغیرہ ہے تو وہ اچھے سے نکل جائے اس کے بعد ہمیں ایک ادد پین چاہیے ہوگا اس میں میں نے کھلا پانی ڈالا ہے اور اس میں یہ آلو ڈال دیں گے اور ان آلو کو ہم نے بوائل کرنا ہے اچھا سا گلہ لینا ہے اب دیکھیں آلو ہمارے پاس بوائل ہو کر آگے ہیں اور آلو کو چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے میش کر سکتے ہیں یا پھر قدو کش کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ان کو قدو کش کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آلو ہمارے پاس اس طرح سے قدو کش ہو کر آگے ہیں اب اس میں کچھ چیزیں جائیں گی 2 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کی پیاس چاپ کر کے ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ جائے گا اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں چلی گارلک ساوس ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چلی گارلک ساوس نہ ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس میں 1 ٹی سپون لیسن کا پیس ڈالیے گا ٹھیک ہے پھر زیادہ اچھا فلیور آئے گا تو اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون مائونیز ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو چیزیں کچن میں موجود ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس میں جو بھی چیز آپ کے پاس نہ ہو آپ skip کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی اچھی سی مکسنگ ہو چکی آپ چاہے تو اس میں ریشا کیا ہوا چکن بھی ڈال سکتے ہیں شملا مرچ یا پھر کٹی ہوئی گاجر بھی ڈال سکتے ہیں اس کی مکسنگ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا بریڈ یہاں سوچتے ہیں ہم کیا کریں تو آپ یہ ریشیپی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پہن لیا ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈال نہ اور اس کے اوپر میں سراخوں ڈھککن رکھتی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ہم تھوڑا سا لگا دیں گے اوائل تاکہ جب ہم اس کے اوپر بریڈ رکھیں تو اس کے ساتھ چپ کے نہیں تو بریڈ رکھ دیں گے اس کے بعد جتنی آ سکتے ہیں میرے پاس تقریباً یہ سات پیسز جو ہیں وہ بریڈ کے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں تو میں ایک ہی گو میں سارے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو کور دیں گے تو یہ پرانا ہمارا بریڈ سخت ہو چکا یہ اچھا نرم ہو جائے گا تو دو منٹ ہم اس کو سٹیم دیتے ہیں اور دو منٹ کے بعد ڈھککا ڈھٹائیں گے بہت زیادہ آپ نے نہیں رکھ پھر یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کتنا نرم ہو چکا ہے اس میں لچک آ گئی ہے تو اگر پرانا بریڈ ہے اور اس کے اپنے روز سموسے بنانے ہو تو آپ یہ والی ٹپ کریں گے تو آپ بہترین ہو جائے گا تو دیکھیں بریڈ یہاں پر سٹیم ہو چکا ہے اور یہ اس طرح کا نرم اور بڑا زبردست ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بیل بیل اپنے گرم گرم ہی ہے اس کو تھنڈا نہیں دینا گرم بریڈ کو ہم اس طرح سے بیل پائیں گے یہ ٹوٹ نیرہ بھرگورہ نہیں ہو یہ بڑا زبردست ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہمارا بیٹ ہو جائے گا جتنے بھی میرے پاس بیٹ کے سلائس اس کو بیل لیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں دوبارہ سے بیٹ کا سلائس لیں گے جو ہم نے آلو کا مکس تیار کیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اچھا بہت زیادہ آلو کا مکس ہم نے نہیں ڈال رہی اور بس اتنا ہی ڈال بہت زیادہ بھر نہیں ہے اور یہ پوری بریٹ پہ پھلا لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے فول کریں گے دو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو بریٹ کرم کی بھی ضرورت نہیں ہے انڈے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایسے ہی بہت مزیدار آپ کا سنیکس تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا میں آپ کو ایک اور کر کے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ایک ادت بریٹ سلائس چاہیے ہوگا اور اس میں چیز ڈالوں گے کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں تقریبا سارے بچے چیز پسند کرتے تو چیز ڈالیں گے میں مزریلہ ڈال رہی ہوں آپ چیڈر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے 1 ٹیبل سپون آلو کا پہلے گیا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا اس کی شکل آ جائے گی اور اس طریقے سے ہم نے باقی سارے بھی بنا لینا ہے تو یہ ہمارا سنیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نہیں کریں گے آپ چاہے جس کو bake کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اون ہے اگر اون نہیں ہے تو اپنے simple پین لے لینا ہے اور اس میں 1 ٹیبل سپون بٹر یا پھر اویل یا پھر گھی جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ہم پین میں ڈالیں گے اور اس کے بٹر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے سارے سنیکس پہ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک سائیڈ پہ جب کلر آ جائے گا ایک سے دو منٹ کے بعد تو ہم اس کو پلٹ لیں گے میرے پاس پین ہے اگر آپ کے پاس گرل پین ہے تو آپ اس کے کلر آ گیا ہے اور یہ اچھے کرسپی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بس ہم ان کو نکال لیں گے اور یہ جی مزیدار ہمارا سنیکس تیار ہو جائے گا دیکھا گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ اتنا مزیدار سنیک بچوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں نہ اوائل کا خرچہ ہے نہ اپنے کو فرائی کرنا ہے اور اتنے کرسپی خستہ کر رہا رہے سنیک کے آپ کو مزہ آنے والا ہے آواز میں آپ سنا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا سنیک وہ بغیر کسی خرچے کے تو سٹفنگ آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے جو بھی آپ کے بچوں کو پسند ہے چاہیں تو آپ ان کو بیگ بھی کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو توڑ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی مزیدار ہیں یہ دیکھیں تو بیڈ اکثر گھر میں بچ جاتا ہے آلو بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ اس طرح